اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود والسلام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ناظر سامائے ان کے آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے نئی وظیفہ لے کیا ہی ہوں چار ربیل اول کا پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے چار ربیل اول پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ جو آپ کے روزگار میں اضافہ کرے گا اور آپ کی پریشانیاں دور کرے گا آپ کے گھر سے تندستی دور کرے گا آپ کے کاروبار میں برکت کرے گا یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ نہیں کر پائے تو آپ کسی بھی وقت فجر سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے پیر کے دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں سیوائے زوال کا وقت چھوڑ کر دیکھیں میں آپ کو روز کے ڈیلی کے وظائف بتاتی ہوں یہ وظائف جو ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ تک پوچھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے خلام میں بے شک برکت ہے تو اللہ تعالی پر کامل یقین کر کر یہ وظیفہ کیجئے گا اور جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ اپنے ذہن میں اپنا مسئلہ رکھیں اور اپنی پریشانیاں اللہ کے آگے پیش کریں اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی یہ وظیفہ جب بھی آپ کریں گے تو بہت زیادہ لگن کے ساتھ اور دل کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے گا جب تک آپ کا یہ وظیفہ کمپلیٹ نہ ہو جائے تو آپ بات نہیں کیجئے گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ایک باری میں یہ عمل صحیح نہیں کر آئے تو اگر آپ چاہیں تو اسے ہر نماز میں بھی کر سکتے ہیں یعنی ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پھر دن میں دو یا تین مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کے نام شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنے کا آپ کو الگ سباب ملے گا اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا تو چار رب الاول پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی کر لینی ہوگی یعنی نماز پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے اور تلفظ مخارج کا میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ آپ کو خاص خیال لکھنا ہے اردو لہجے سے غریص کرنا ہے تاکہ اس کے معینے چینج نہ ہو تو چلیں وظیفے کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ دروش شریف پڑھ لینی ہے دروش شریف چاہے آپ تین مرتبہ پڑھیں یا ایک بار پڑھیں یا سات بار پڑھیں یا گیارہ مرتبہ پڑھیں یا اکیس بار پڑھیں یہ آپ کے اوپر ہے اور دروش شریفی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دروش شریف پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد پڑھیں کوئی بھی دروش پڑھیں جو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کے ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کوئی بھی دروش پڑھ سکتے ہیں لیکن تین مرتبہ آپ شروع میں پڑھیں گے وہی دروش آپ آخر میں تین مرتبہ سیم درود آپ دھرائیں گے درود کا استعمال سیم ہی رکھیں گا تعداد بھی اس کی سیم رکھیں گا اگر ایک بار پڑھ رہے ہیں تو ایک بار یہ آخر میں پڑھیں گا یہ آپ کے اوپر ہے لیکن میں آپ کو تین بار بتا رہی ہوں تین بار آپ یہ دروش شریف پڑھ کر آپ کو تعوض اور تسمیہ پڑھنی ہے اعوض باللہ ہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینا ہے اب جیسے ہی یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل کے اندر پہلا وزیفہ شامل کرنا ہے پہلا وزیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ 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 کا یہ وزیفہ اس عمل کے اندر آپ کو اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھ لینا ہے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم سبحان اللہ کا وزیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے اکیس مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے آپ کو آپ جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینا ہے پھر سے ایک بار آپ نے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی پھر آپ اس عمل کے اندر دوسرا وظیفہ شامل کریں گے دوسرا وظیفہ ہے الحمدللہ 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 کا یہ وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر اکیس مرتبہ ہی پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر آپ الحمدللہ کا وظیفہ شامل کریں گے پہلے نمبر پر آپ سبحان اللہ کا کریں گے جب سبحان اللہ کا اکیس بار پڑھ لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اکیس مرتبہ آپ کو الحمدللہ کا وظیفہ شامل کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ جیسے ہی الحمدللہ کا وظیفہ اس کے اندر پڑھنے گے اکیس بار تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ یعنی ایک بار پڑھ لینی ہے اور اب آپ کو اس عمل کے اندر تیسرے نمبر پر سورہ کوسر پڑھنی ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَقَلْ قَوْسَرْ فَسَلِ رَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّ شَانِيَا قَحُوَ الْعَبْتَرْ آپ کو یہ پڑھنی ہے صرف ایک بار یہ سورہ پڑھنی ہے آپ کو آپ جیسے ہی تیسرے نمبر پر ایک بار سورہ کوسر پڑھ لیں تو آپ کو اس عمل کے اندر جو شامل کرنا ہے وہ ہے اس عمل کا چوتھا وظیفہ چوتھے وظیفہ آپ کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے جیسے آپ تسمیہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل کے اندر چوتھے نمبر پر شامل کرنا ہے یاباسیتو 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 کا یہ وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ الیون ٹائم الیون ٹائم گیارہ مرتبہ آپ کو یاباسیتو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی یاباسیتو کا وظیفہ الیون ٹائم پڑھ لیں گے آپ وہی درود شریف پڑھیں گے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی تین بار سیم درود یاباسیتو کے بعد گیارہ مرتبہ یاباسیتو پڑھنے کے بعد آپ کو سیم وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا تین بار آپ جیسے ہی یہ تین بار درود شریف پڑھ لیں تو آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے گا یہ روز ڈیلی کی وظائف میں آپ کو بتا رہی ہوں مہینوں کے حساب سے بتاتی ہوں جیسے بارہ رب لیول کا مہینہ آیا ہے سفر کا مہینہ آیا ہے محرم کا مہینہ ہے اس کے حساب سے جو وظائف پڑھ جاتے ہیں وہ وظائف میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی بڑے بڑے وظائفوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے روز ہی وظائف کر لیں نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام لے کے تو انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گا آپ کے تمام کام بنتے نظر آئیں گے تو آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں آگے ویڈیو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر کمنٹس میں اللہ یا محمد ضرور لکھیں کل انشاء اللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازہ مجھے بھی مجھے دیں اجازہ مجھے دیں اجازہ